اس نے اپنا ایک انڈا پانی میں پھکاوا ہے باہر کاٹے گا پھر تم خود اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کر رہے ہو پھر کاٹے گا وہ ایک تخت بھی رکھ دیا اپنا کلر کا یہ جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تخت اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلی اس سے ہوں دوستو میں صبح صبح جب بھی اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا جو برڈز ایویری سٹ اپ ہے اس کو سب سے پہلے دانا پانی سب پچھ کرتا ہوں پر آج جب میں اٹھا تو کل میں ایسا خوش سا آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے بجی جنہوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے ہیں بلکہ دیئے میں اور کافی ٹائم ہوئی ہے انہیں دیئے گئے تقریباً چار پانچ دن پر آج جب اٹھا تو میں نے ایک ایسی چیز دیتی کہ اس نے دن بیٹھا دیا یہ دیکھیں دوستو اس نے اپنا ایک انڈا پانی میں پھکاوا ہے باہر اور پھیکا کیسے یہ تو میرے سمجھ نہیں آرہا لیکن پھیک دیا اس نے نکال کے ہنڈی سے اور ایک ہی گراوا ہے دانی کیا ہوا ہے کیسے پھیکا ہے کیا کر رہا ہے یہ انڈا تو خیر خراب ہو گیا زائے چلا گیا یہ دیکھیں پورا ٹوٹا ہوا انڈا دوستو پورے کا پورا انڈا اس میں مکس کر دیا انہوں نے اور خراب کر دیا کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہی میرے انڈا اس نے دلکل ہی مطلب زائے کر دیا مطلب کہ باقی انڈوں کو بھی ٹائم نہیں دے گی اب وہ دیکھیں کیسے بیٹھی بھی اوپر اکیلے بیٹھی بھی اوپر کی طرف اس کو کوئی وہ بیٹھی بھی دوستو اوپر یہ رہی ہے تو یہ ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں انڈوں کو اور چھے انڈے دیکھتے ہیں ہم نے کل پانچ انڈے اب رہ گا ہے اب دیکھتے ہیں وہ پانچ بھی نکالتی ہیں نہیں نکالتی کیا کرتی ہے یہ خراب کر دیجئے انڈے مجھے بڑی دیکھ کے دوستہ اچھی وہ یہ دکھ ہو رہا ہے بہت ایک نے انڈے دیا اور وہ بھی خراب کر دیں گے پھورا جو یہ خوشی تھی نا اس پہ انہوں نے پانی پھیک دیا اب پتہ نہیں انڈے ہیں وہ بھی سیٹ ہیں یا نہیں ہیں میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر سے اگر دیکھ سکیں تو دیکھتے ہیں شاید دیکھ جائے دوستو انڈے تو پڑے ہوئے پر واضح نہیں ہو رہے زیادہ انڈی کھونے پہ بلکل وہ اندھیر آئے نا ایسے اب میں موبائل ڈالوں انڈر پھر دیکھوں اب پتہ نہیں یہ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ نہ ہو نا کہ انڈے یہ پھیٹ دے باقی بھی ڈر کے مارے ہم سے تو پھر موبائل ڈالنا آپ دکھا رہے ہیں انڈر اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں تین چار دن کیا پتہ سیٹ ہو جائے ہیں انڈوں پہ بیٹھے جا کے پر یہ بہت تحمل دیلیا انڈوں پہ وہ دیکھیں ابھی بھی اوپر بیٹھے رہتے ہیں دونوں نارا اور مادہ انڈی پہ انڈر نہیں جاری ہے زیادہ انڈوں کو مطلب ایسے ٹائم نہیں دے رہی ہے صرف دی دی آنڈ ہے ٹائم نہیں دے رہی ہے کہہ جو ہونا تھا ہوئی ہے یہ جو انڈا اس کو ہم توڑے گیا یہ ویسی اس نے دوستو توڑ دیا یہ دیکھیں پورا پلاسٹک انڈا سے ٹوٹا ہوایا ہو کہہ آج جمعہ دوستو تو نماز بھی پڑھنے جانی ہے تو آپ لوگوں سے اب ملاقات ہوتی ہے میری نماز کے بات سلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اور جمعہ مبارک آپ سب کو بہت بہت دوستو ہاں بھائی کیا ہوا نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں دوستو میں نے بولا ہے یہ لیتے ہوئے آؤں ان کو کھانی ہوتی ہے ہری پھری ان کی گھانس سارو کو دے دوں یہ ایک اور ہے وہ نیچے ہے ان کو جو ہم شام میں ڈال دیں گے ان کو جو ابھی ڈال دوں پھر ابھی چار بجے تک کا وقت ہو رہا دوستو زیادہ شام میں ٹائم نہیں ابھی ہو جائے گے یہ لو وہ دے گئے ہیں داستے کے آگئے ہیں چلو آگے جاؤں آگے جاؤں آگے جاؤں آگے جاؤں آگے ہاں اس کو کھول گے رکھ دیتا ہوں انہیں ہی انہیں نہیں کھانے دیں گے تو دوستو سب کو ڈال دیا ہے کالی مادی کو بھی اور اڑے میرا پاؤں کیوں کھا رہی ہو بھائی تم کیا کر رہی ہو ان کو بھی ڈال دیا ہے دونوں ہمارے جو بچے ہیں کالا اور وائٹ اور باقی ان کو وہاں ڈال دیا ہے یہ خود ہی ان سے چھین چھان کے جیسے دیسے ہی ان کا ڈام میں مشہن ہے کی جیسے دیسے ان سے چھین کے کھائیں دوستو تو دوستو آج ہمارا ایک اور کام ہے حمدہ آج گھر پہ ہی ہے تو میں نے اس کو بولا ہے بھائی کو کہ بھائی یہاں پہ آؤ اور میرے ساتھ ادھر سے ترپال بنوالو ادھر ایک ہمارے پاس جو ترپال پڑا اس کو میں سوچ رہا ہوں یہاں سے یہاں یوں باندھلوں تاکہ فی الحال جو ہمارا ہو سکے کام وہ آسانی سے ہو جائے ترپال بن گیا تو ہمارا ادھر کا کام سکون سے ہو جائے گا اور میں بھی بیٹھ جائے کروں گا بہت دھوپ ہوتی ہے اور یہ بتہ کے بھی خوش رہیں گی پھر یہ اسی طرف رہیں گی دوستو ادھر نہیں آئیں گی کیونکہ یہاں دھوپ رہتی ہے تو پھر ہم انہیں کھلا رہن دیا کریں گے پھر چلیں میں حمدہ کو بلاتا ہوں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں کام شروع تم شیخری ہیں کیا ہوا کاٹے گا پھر تم خود اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کر رہے ہو پھر کاٹے گا وہ دوستو کپڑے اپڑے بدل کر آگیا بھائی میں اور حمدہ بھی آئے گا شکر ہے کہ آج موسم اچھا ہو رہا ہے دھوپ نہیں ہے ورنہ یہاں سامنے ہی دھوپ پڑی ہوتی ہے اور ہماری حالت بینڈ ہوئی ہوتی ہے پھر موسم اچھا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے گا ہم ترپال باندھ لیتے ہیں یہ اسٹول ایک ساتھ نہیں آئے گا بھائی آؤ کروا چلیں دوستو ہم یہاں پہ کام شروع کر دیتے ہیں باننے آنے کا آپ لوگ ساتھ رہیے اور دیکھیں ہمارا کام تم کے لئے سیٹ ہو گیا نا دیکھو بھاگی چلا گیا وہ چرسی تھا بتاو نیچے نیچے بس اس کو ایسے گھما گیا نیچے رکھ دو کونے پہ دیواری کی ٹک دے دو دوستو جو انتظام کرنا تھا الحمدللہ ابھی کافی بیٹر کر دیا ہے یہ دیکھیں پورا ایسے آرہا ہی ہے ماشاءاللہ سے ہماری کیوں ڈکس ہیں مرگیں ہیں جو بھی یہاں پہ سیٹ اپ ہوگا سکون سے رہ لیا کرے گا یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا اس کو ڈک داو آئے یہ یہاں پہ فٹ کر دیں گے ہم اور یہاں پہ بھی جو چیز چائے رکھ سکتے ہیں ہمارے کو کافی کور جگہ مل گئی ہے ہماری ڈکس جو ہیں وہ بھی دوپیر کے اندر سکون سے رہیں گی نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی نہ دھوپ کم سامنا کرنا پڑے گا پانی وانی رکھ دیا کروں گا یہاں پہ دوستو ایک اچھا سیٹ اپ ہو گیا کافی بہتر یہاں کے لیے ابھی فلحال جو ہے تھوڑا سا ہلکا ہے ایک سرپال بان کے سیٹ اپ کر رہا ہے لیکن دوستو کافی اچھا ہے ہلکے ہلکے کر کے انشاءاللہ جنریٹ کر دیں گے جتنا اچھا ہو سکے گا ہم سے انشاءاللہ جو کہہ رہے دوستو ابھی جو ہے میں ان کو دانہ پانی کر دوں کیونکہ اس کام کے چکر میں اور یہ بھی دکھا دوں آپ کو سب سے پہلے کہ باندھا کیسے اس کو دوستو ہم نے کافی جگہوں سے باندھا ہے ایک یہ رسی ادھر بندی بھی ہے سریوں میں کیونکہ اس کو اہم انٹے نہیں رکھ سکتے تھے خالی وہ اڑا دیتا اگر اندھی ہم دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک تخت بھی رکھ دیا اپنا کلر کا یہ جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تخت رکھا ہوا ہے اوپر انٹے بھی رکھ دی ہیں اور رسیوں سے بھی باندھی آئے تخت کو بھی رسی سے باندھی آئے یہ بندہ ہوا تو ایسے پکا گھا ہم گھر آئے اور اس کو باندھی آئے نیچے آلو کی گھرل کے اندر یہ رہی تو گھرل میں باندھی آئے ہم نے صرف ایک بندہ لینا تھا تو بندہ ہم نے بغیر پوچھا ایسی مطلب گھرل کے اندر سے ایسی وہ آگے لے لیا گھرل کافی مقبوط ہے ان کی گھنٹ کی تو دوستو کیسا لگا آپ لوگ لازمی بتائے گا آپ لوگو جو ہمارا سیٹ اپ ہے ابھی چھوٹا سا جو ہم نے کر دیا ہے فیلحال کام چلانے کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جو ہمارے جانوار ہیں جتنے بھی ان کے لیے تو سیٹ ہے نا دوستونا دھوپ آئے گی سیٹنگ سے رہنگے کچھ بھی ہم لاکے ڈالیں تو تقریبا پریشان نہیں ہوں گے جو ان کو ایک وہ ہوتا نا کہ یار گرمی دھوپ اس سے بالکل سیٹ رہنگے بارش بارش بھی آتی ہے تو وقتی ہوتی ہے اگر لمبی بھی چلتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس سب سے وہ سیٹ رہنگے پھر چلیں ان کو دانا پانی کر دوں یہ بھوکے ہو رہے ہیں کافی وہ دیکھیں اٹھا اٹھا گے وہی کھا رہی ہیں کچھا چلو بھائی آؤ تم سب کو دانا ڈال دوں پہلے اس کو بھی بلالو اس سے تمہاری یاری نہیں ہوئی گیا نا دوستی کر رہی ہے یار ہم جو نیا کبوتر لائے اس کے طرح لگایا تھا اس سے ابھی تک ڈر رہی بلکہ وہ ڈر رہا ہے اس سے ابھی تک وہ دیکھیں اکیلا بیٹھ رہا تھا سیم آواز بتانی کیا بیچارے کو مارتی ہے کیا کرتی ہے پھر دوستو سب کا کھانا پھینہ کر دیا اور آج ہمارا دن اس میں اور جو ہماری بجیز نے جو حرکت کی ہے آج دوستو اس نے تو دلی دوڑ دیا یقین مانو باقی دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے میری کیسی لگی امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں جوک کو لادمی سبسکرائب کرنے ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ڈاٹا با با